وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ دیرنے لگے یعنی باز نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدنگالہ ہونا ہے جو چاہے زہر دگے ہمیشہ تھا ملے وہ علم کو جو چاہے زہر دگے ہمیشہ تھا ملے وہ علم کو اگر چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہاری کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدنگالہ ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول اللہ السلام علیہ نبی اللہ السلام علیہ حبیب اللہ وعلى آلکہ واسحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کی خدمت میں مفتہ العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر سولہ پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے اس کے پندرہ سواق تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے آج کا جو سبق ہے وہ درس نمبر سولہ ماضی واحد غائب کے بارے میں ہے اور پھر واحد میں مونس کا بیان بھی شروع کریں گے یعنی مذکر کے سیغوں اس سے پہلے بیان کریں گے اور پھر مونس کے سیغوں کو بیان کریں گے تو واحد غائب چاہے واحد مذکر غائب یا واحد مونس غائب ہو یہ بھی یاد رکھیں آپ چیز کے ماضی کے جو ہے وہ دو سیغوں کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے ایک واحد مذکر غائب دوسرا واحد مونس غائب میں تو یہاں پر سب سے پہلے ترجمہ بیان کرتے ہیں اکالا یہ مذکر کے لیے پہلے بحث شروع کر رہے ہیں اکالا اس نے کھایا اکالا یہ اکلو باب ناصرہ ینسرو سے ہے اور ہفتہ اخصام میں یہ محمود فا ہے اور سلاسی مجرد ہے اکالا اس نے کھایا اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جو فائل بنتی ہے اگر اس کے بعد اس میں فائل اس میں ظاہر آ جائے تو ایسی صورت میں اس سے اندر ضمیر کو پوشیدہ نہیں مانا جاتا ضمیر سے خالی مانا جاتا ہے اور اگر فائل نہ ہو تو ضمیر ہی فائل بنتی ہے اکالا الولدو لڑکے نے کھایا اب یہاں دیکھیں کہ یہاں جو ہے ولدو اس میں ظاہر اس کا فائل آ گیا اس لیے اکالا کے اندر ضمیر سے خالی مانا جائے گا اور جوازن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر فائل ظاہر نہ ہو تو اس کے اندر ضمیر کو ہی فائل بناتے ہیں اکالا الولدو لڑکے نے کھایا جملہ فعل خبریہ آیا جملے کے شروعات فحل سے ہو رہی ہے اکالا فعل الولدو فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہوا الولدو اکالا یہاں اگر ہم اس میں تھوڑا فرق کریں تو یوں ہوگا کھایا لڑکے نے یہ جملہ فعلیہ کے طور پر ہو جائے گا الولدو اکالا لڑکے نے کھایا یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ جملے کا پہلا حصہ اسم ہے جب جملے کی شروعات اسم سے ہو تو وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے خواہ دوسرا والا جز جو ہے وہ اسم ہو یا فیل ہو لہذا پہلا جز جو ہے وہ اسم ہے الولدو کیونکہ اسم کے علامتوں میں سے یہ ہے کہ الف لام کا داخل ہونا اور اس پر الف لام داخل ہے اس لیے جملہ اسمیہ بنے گا اب اس کے اندر اکالہ کے اندر ضمیر پوشیدہ نکالیں گے جو راجع ہوگی الولد کی طرف الولد چونکہ مذکر ہے اکالہ کے اندر ضمیر بھی ہوا کی مذکر نکالیں گے الولدو اکالہ لڑکے نے کھایا الولدو مبتدہ اکالہ فیل ہوا فائل فیل ماضی معروض سے واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہوا فیلیہ خبریا ہو کر کے خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا الولدو اکالہ و شریبہ لڑکے نے کھایا اور پیا اب یہاں پر جو ہے الولد اکلا الولد اکلا یہ جملے کا جملے پر عطف کر دیں الولد متدہ اور اکلا فعل ماضی معروف سے کہا واحد مذکر غائے وہاں امیر کوشیدہ فائل فعل فائل سمammل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماتوف ہے واحر فیعت شریوہ فعل اور ہواں امیر کوشیدہ فائل فعل فائل سم attractive جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماتوف علی ماتوف سے مل کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا شریبہ سمیہ اسمہو سے شایہ مانے چاہے لڑکے نے انڈا کھایا و شریبہ شایہ اور چاہے پی ترکیب سم ہوگی اوپر کی طرح البلد مبتدہ اکلا فعل مہدی محروض سے گواہد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فائل البیدتہ مفول بھی فعل فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ و کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور شایہ پی شریبہ فعل مہدی محروض سے گواہد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل اشایہ مفول بھی فعل فائل اور مفول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شریبہ فعل ہوا ضمیر فائل اشایہ مفول بھی فعل اپنے فائل اور مفول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سم حملہ محفظتو محفظت مانے ہوتا ہے بیگ اور تھیلا اور پھر اپنا بستہ اٹھایا حملہ جو ہے حملہ یحملو باب فتح یفتہو سے اور پھر اپنے بستے کو اٹھایا اور حملہ یہ سمیہ یسمہ زربہ یزریبوس حملہ یحمیلونا زربہ یزریبوس ما حملہ محفظتو پھر اپنے بیگ کو اٹھایا وَضَحَبَ يلل مدرستی اور مدرسہ گیا وَهُنَا کا فتحہ کتاب ہو اور وہاں اپنی کتاب کھولی وَقَرَعَا اور پڑھا وَقَتَبَا اور لِکھا ان کی ترقی بلکہ سیم آسان ہے غوا دمیر بوشیدہ فائل محفظتو مرکب اضافی ہو کر مفهول بھی حملہ فائل اپنے فائل اور مفہول بھی سمیل کر جملہ فرعی خبریا ہوا وَضَحَبَ يلل مدرستہ اور مدرستہ گیا غوا دمیر بوشیدہ فائل الیٰ حرف جان مدرستی مجرور جار اپنے مجرور سمیل کر ذرف لگ ذرفِ لَو اس وقت بناتے ہیں جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو یہاں عبارت میں زہابہ فیل موجود ہے اس لیے ذرفِ لَو بنے گا فیل اپنے فائل اور ذرفِ لَو سمیل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا وہنا کا فتحہ کتابہو اور وہاں اپنی کتاب کھولی ہنا کا یہ جو بنے گا مفہول فی مقدم فتحہ فیل مادی معروف سے گا واحی مذکر غائم ہوا ذمیر پوشیدہ فائل کتابہو مرکب اضافی ہو کر مفہول بھی فتحہ فیل اپنے فائل مفہول بھی اور مفہول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا وقرع وقتبہ اور پڑھا اور لکھا قرع فیل مادی معروف سے گا واحی مذکر غائم اور ہوا ذمیر پوشیدہ فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا وقرع وقتبہ وعاتفہ کتبہ فیل ہوا فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا یوں بھی کر سکتے ہیں آپ قرع فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماتوفہ لے وارفیات کتبہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماتوفہ لے ماتوفہ لے ماتوف سے مل کر جملہ ماتوفہ ہوا یہ تو مذکر کے تعلق سے تاز امیر اس کے اندر مذکر کی ہی راجے ہوئی تھی اب یہاں پر چپٹر شروع کر رہے ہیں موننس غائب کا بیان چونکہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ موننس غائب تو اب یہاں پر مذکر موننس غائب کو شروع کر رہے ہیں اکالت اس نے کھایا اکالت فیل ماضی معروض سے باہد موننس غائب یہ امیر پوشیدہ اس کا فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا اکالت البنتو کھایا لڑکی نے اکالت دیکھئے جب قائدہ یہ ہے کہ جب فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد آتا ہے فائل یہاں موننس ہے اس لئے فیل جو ہے موننس استعمال ہوا پیچھے والی مثالوں میں چونکہ فائل مذکر تھا اس لئے فیل مذکر استعمال گیا گیا اب اس کے اندر ضمیر بھی خالی مانا جائے گا کیونکہ اس کا اس میں ظاہر فائل موجود ہے اکالت فیل ماضی معروض سے باہد موننس غائب البنتو فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا البنتو اکالت لڑکی نے کھایا البنتو مبتدہ اکالت فیل معروض سے باہد موننس غائب ہیا دمیر پوشیدہ فائل فیل فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا البنتو اکالت لڑکی نے کھایا وشریبت اور پیا اس کی ترگیوے سے اوپر والی کی طرح ہوں گی البنتو مبتدہ اکلت فیر ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل فیر اپنے فائل سے مل کر جملہ فیریا خبریا ہو کر معتوف ہے لے وارفعت شریبت فیر ہیا ضمیر پوشیدہ فائل فیر فائل سے مل کر جملہ فیریا خبریا ہو کر معتوف معتوف ہے لے معتوف سے مل کر خبر ابتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا البنتو اکلتتعام وشریبت الشایا لڑکی نے کھانا کھایا وشربت الماء اور پانی پیا سمہ خرج تیر المدرستی اور پھر مدرسہ نکلی وہنا کا قرآت اور وہاں پر پڑا وکتبت اور لکھا سیم اوپر والی کی طرح ترکیب ہوگی جس طرح ہم نے مذکر کے اندر کر دی بس یہ جملہ دھلا فرق ہے البنتو اکالت تعام لڑکی نے کھانا گا البنتو مبتدہ اکالت فعل ماضی معروس اگا واحد مونس غائب ہیاد امیر پوشیدہ فائل اتعام مفول بھی فعل اپنے فائل اور مفول بھی سویل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر خبر مبتدہ خبر سویل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ جو ہے پھر اس کے بعد یہاں پر ذکر کرتے ہیں خالدن حضرہ من القریتی خالد گاؤں سے حاضر ہوا خالد گاؤں سے آیا و امہ حضرت من البلدتی اور اس کی ماں شہر سے آئی بلدہ مہنے شہر سے خالد گاؤں سے آیا اور اس کی ماں شہر سے آئی یہ آپ یاد رکھیں کہ جب فائل اسم زمیر ہو تو اپنے ماں قبل کے مرجع کے مطابق فعل آئے گا یہاں پر دیکھیں کہ خالدن مبتدہ ہے اور حضرہ فعل ہے اب یہاں فعل مذکر آیا کیونکہ اس کا ماں قبل جو ہے وہ مذکر واحد ہے تو فعل بھی مذکر استعمال ہوا ترقیب یوں کریں گے خالدن مبتدہ حضرہ فعل مادی معروف اسے کا واحد مذکر غائد ہوا دمیر پوشیدہ فائل من القریتی جار مجروع سے مل کر ظرف لغ حضرہ فعل اپنے فائل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیاں خبریاں ہو کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا وامو حضرت من البلدتی اور اس کی ماں گاؤں سے آئی وامو مرکب اضافی ہو کر مبتدہ حضرت فعل ہیاد امیر پوشیدہ فائل من البلدہ جار مجروع سے مل کر ظرف لغ حضرت فعل اپنے فائل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیاں خبریاں ہو کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا خالد شرب اللبنا وامو سلمہ شربت الاسیر خالد نے دودھ پیا اور اس کی ماں سلمہ نے جوس پیا شربت الاسیر یعنی خالد نے دودھ پیا اور اس کی ماں سلمہ نے جوس پیا یہاں پر ترکیب ہوگی خالد مبتدہ شربہ فعل معادی معروف ہوا ضمیر پوشیدہ فائل اللبنا مفول بھی فعل فائل اور مفول بھی سمل کر جملہ فعلیاں خبریاں ہو کر خبر مبتدہ خبر سمل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا وامو سلمہ وارتفا امو مرکب اضافی ہو کر مبدل منو سلمہ بدل مبدل منو بدل سمل کر مبتدہ شربت فعل معادی معروف صغا واحد مورنس غائب ہیاں دمیر پوشیدہ فائل اللہ سیرہ مفول بھی فعل اپنے فائل اور مفول بھی سمل کر جملہ فعلیاں خبریاں ہو کر خبر مبتدہ خبر سمل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا سلمہ سالت ابنہ خالدن ان احوال القریتی سلمہ نے اپنے بیٹے خالد سے گاؤں کے حالات پوچھے سلمہ نے اپنے بیٹے خالد سے گاؤں کے حالات پوچھے سلمہ مبتدہ سالت فیر مادی معروف صغا واحد مذکر غائب ہیاں دمیر پوشیدہ فائل ابنہ مرکب اضافی ہو کر مبتل منو خالدن بدل مبدل منو بدل سے مل کر مفول بھی ہوا سالت فیر کا ان حرف جار احوال القریتی مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لقص سالت فیر کا سالت فیر اپنے فائل مفول بھی اور ظرف لقص مل کر جملہ فعلیاں خبریاں ہو کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریاں ہوا اس کے بعد ہے وَخَالِدٌ سَعَلَى أُمَّهُ سَلْمَا اَنْ اَحْوَالِ الْبَلْدَتِ اور خالد نے اپنی ماں سلمہ سے شہر کے حالات پوچھے اور خالد نے اپنی ماں سلمہ سے شہر کے حالات پوچھے اس کی بھی ترقیم سہم اوپر کی طرح ہے خالد مبتدہ سالا فیر مادی معروف صغا واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فائل امہ مرکب اضافی ہو کر مبدل منو سلمہ بدل مبدل منو بدل سے مل کر مفولے بھی انحرف جر احوال البلدتی مرکب اضافی ہو کر مجرور جر مجرور سے مل کر ذرف اللہ سالا فیر اپنے فائل مفولے بھی اور ذرف اللہ سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں ہو کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریاں ہوا یہ سبق مکمل ہوا سولہ مفتاہ العربیہ حصہ دوم کا اب یہاں سوالات ہیں ان کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں ٹیول کی صورت میں جوابات کی روح ساتھ پیش کریں گے ساتھی ساتھ عربی بھی حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ سوالات ہیں سوالات تو جوابات ہیں سبق نمبر سولہ کے سب سے پہلا سوال ہے شمار نمبر ایک من اکلا کس نے کھایا جواب اکل الولدو لڑکے نے کھایا سوال نمبر دو مازا اکلا کیا کھایا اکل البیدوتا اس نے انڈا کھایا نمبر تین من شریبہ کس نے پیا جواب شریب الولدو لڑکے نے پیا نمبر چار مازا شریبہ اس نے کیا پیا جواب شریب شایع اس نے چائے پی نمبر پانچ من حملہ کس نے اٹھایا جواب حمل الولدو لڑکے نے اٹھایا نمبر چھے مازا حملہ اس نے کیا اٹھایا حمل المحفظتہ اس نے بیگ اٹھایا نمبر ساتھ من زہبہ کون گیا جواب زہب الولدو لڑکا گیا اس کے بعد ہے نمبر آٹھ الہ اینہ زہبہ کہاں گیا زہبہ الہ المدرستی وہ مدرسہ گیا اس کے بعد ہے من اکلا سوال نمبر نو ہے من اکلا کس نے کھایا جواب ہے اکلت البنتو لڑکی نے کھایا من کا استعمال دونوں کے لیے ہوتا ہے مذکر و منت سب کے لیے سوال نمبر دس مازا اکلت اس نے کیا کھایا جواب اکلت تعمہ اس نے کھانا کھایا اب یہاں آپ کے سامنے تمرین کو پیش کر رہے ہیں حلقے ساتھ سب سے پہلا جملہ ہے شمار نمبر اردو ہے کس نے کھایا جواب اس کا یہاں پیش کر رہے ہیں سب سے پہلا جملہ ہے کس نے کھایا جواب عربی ہے من اکلا نمبر دو کیا کھایا مازا اکلا نمبر تین کس نے پیا من من کس نے شریبہ پیا من شریبہ کس نے پیا نمبر چار کیا پیا مازا شریبہ کیا پیا نمبر پانچ خالد نے کھانا کھایا نمبر چھے خالد لڑکی نے دودھ پیا شریبہ تیل بنت اللبانا نمبر ساتھ لڑکی نے اپنا سبک پڑا نمبر آٹھ لڑکی نے اپنا سبک پڑا نمبر نو لڑکا مدرسے کی جانب نکلا نمبر دس لڑکی روڈ کی جانب نکلی خرجت البنت الى الشارعی نمبر گیارہ خادم نے سوٹ کیس اٹھایا نمبر بارہ کس نے کھایا من اکلا نمبر تیرہ لڑکی نے کھایا اکلت البنت لڑکی نے کھایا نمبر چودہ لڑکی نے انڈا کھایا اور دودھ پیا اس کے بعد نمبر پندرہ کون نکلی من خارجت نمبر سولہ لڑکی نکلی خارجت البنت لڑکی نکلی نمبر سترہ کھا نکلی اینا زہبت یا اینا خارجت نمبر اٹھارہ پڑھنے کے لیے مدرسہ کی جانب نکلی خارجت الى المدرسة للقراءتی خارجت الى المدرسة للقراءتی نمبر انیس اور وہاں اس نے اپنی کتاب کھولی اور سبق پڑا و هناکا فتحت کتابها و قراءت درسا و هناکا فتحت کتابا و قراءت درسا یہ سبق نمبر سولہ تھا مفتاہ العربیہ حصہ دوم کا آج کا سلسلہ آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ تبرین کی حل کے ساتھ ترکیب کے ساتھ پیش کیا گیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو سلسلہ فرمائیں اور ہمارے چینل مختی قلیل مصباحی درسا نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ کے لئے بے شمار برکتیاں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ پیش کیا گیا